بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکا بھائیو آج جس کھیت کے اندر ہم موجود ہیں اس میں ہائیبڈ میرچ کی فصل لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھل بھی اس کے اوپر آ رہا ہے ہائیبڈ میرچ کے اوپر لیکن اس کھیت کے اندر بہت زیادہ تھریپس کا حملہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے اپریل کی آج تقریبا 28 تاریخ ہے اور کیونکہ موسم زیادہ گرم ہونا شروع ہوئے تو تھریپس کا حملہ جو ہے وہ کھیتوں کے اندر نظر آ رہا ہے ہائیبڈ میرچ کی فصل کے اوپر کاشکا بھائی تھریپس کیا ہوتا ہے کہ یہ رس چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے یہ پتوں سے رس چوستا ہے پتوں سے جب یہ رس جوس ان کا چوس لیتا ہے تو پتے آپ کو جو ہے وہ خوشحال نظر نہیں آتے پتے چڑ موڑ ہو جاتے ہیں پتے سخت ہو جاتے ہیں پتے جو ہے وہ اوپر کی طرف موڑ جاتے ہیں یا نیچے کی طرف موڑ جاتے ہیں اس طرح کے شکلیں آپ کو آپ کو کھیت کے اندر نظر آئیں گی اور جو پودہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسے کہ جب وائرس کا حملہ ہوتا ہے جس طرح سے وائرس کے اندر پودہ جو ہے وہ ایسے بند ہو جاتا ہے اسی طرح سے تھریپس کا حملہ بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور اس وقت آپ کو اگر اپنے کھیت کے اندر پودے جو ہیں وہ اس طرح سے بند نظر آ رہے ہیں وائرس زیادہ نظر آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ وائرس ہے لیکن وائرس نہیں ہے یہ تھریپس کا عملہ ہو چکے آپ کی فصل کے اوپر کاش کبھی تھریپس جو ہے بہت ہی چھوٹا کھیڑا ہوتا ہے پیلے پیلے سا رنگ کا آپ کو پتے کی پچھلی سیڑ پر نظر آئے گا جو پتہ بھی آپ کو چوڑ مڑ سا نظر آئے پودہ نظر آئے اس کے اندر جو ہے آپ پتوں کے پیچھے دیکھے گا آپ کو چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے آپ کو تھریپس جو ہے وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے بڑا پھرتیلا سا کیڑا ہوتا ہے اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو آپ اسے دیکھ سکو گے اگر آپ کی بینائی جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے تو پھر آپ اسے نہیں دیکھ سکو گے کاش کبھی یہ پودہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ قریب سے اگر میں دکھا سکوں دیکھیں یہ پودہ اس کی گروتھ بلکل رک گئی ہے گروتھ رک گئی ہے پتے جو ہے وہ چڑ مڑ سے ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو یہ کیمرہ ہمارا نہیں دکھا سکے گا کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تھریپس تو ابھی ایک منٹ آمی دیا رہی آنا اگر اس کے کنٹرول کی بات کی جائے کہ کس طریقے سے آپ تھریپس کو اپنے کھیت کے اندر ہائی بیڈ میچ کی فصل کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوائیاں آپ کو بتاتے ہیں کلورفینہ پیر اس کی دوائی ہوتی ہے اگر کلورفینہ پیر اگر آپ زہر سپریہ کرتے ہیں سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے تو بڑے اچھے طریقے سے یہ تھریپس کو کنٹرول کر لیتی ہے پیریٹ جو ہے جو برینڈ نیم ہے سوات اگرو کیمیکل کا پیریٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے بڑے اچھے دوائی ہے یہ بھی تھریپس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کاشوہ اس کے علاوہ آپ ریڈینٹ زہر جو ہے جس کے اندر سپینیٹر رام زہر ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پچاس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپریہ کرو گے تو آپ اپنی مرچ کی فصل سے تھریپس کا خاتمہ کر لوگے اور یہ جو ریڈینٹ ہے یہ نہ صرف تھریپس کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اگر لشکری سنڈی امریکن سنڈی کا حملہ ہے آپ کے حیاتے میں تو اسے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سی اس کی قیمت زیاد ہے کاشوہ اس کے علاوہ جو ہے آپ پرو ایکسیز جو زہر ہے گیما سہلون تھرین جو زہر ہوتا ہے یا ریسٹا لائف سائنس کا زہر ہے یہ بھی تو اسے بھی آپ پرو ایکسیز کا استعمال کر کے سو میری لیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے سپریہ کر کے اسے بھی آپ تھریپس سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں پرو ایکسیز تھریپس کے ساتھ ساتھ امریکن سنڈی کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تھریپس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے کاشوہ اس کے علاوہ جو ہے میکچر مارکیٹنگ مل رہا ہوتے ہیں ابامیکٹن اور ابامیکٹن اور تھائیو میتھاکسم کا جو میکچر ہے جیسا کہ سولویگو کے نام سے سنڈیٹا کمپنی کا مل رہا ہوتا ہے یہ بھی تھریپس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسے بھی آپ سپریہ کر کے اپنی فصل سے تھریپس کا خاتمہ کر سکتی ہیں تو کاشوہ اس طرح سے ان زہروں کا استعمال کر کے آپ اپنی مرچ کو تھریپس کے حملے سے تھریپس کے نقصان سے اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا